ناظرین میں زاہد مستقاب کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا پروگرام لے کر ہماری جو زیادہ توجہ مرکوز رہے گی ہماری تعلیم پر ہماری معیشت پر اور ہماری یہاں پہ جو نوجوانوں کی سب سے بڑی ضرورت جسے ایمپلائیمنٹ یا روزگار کہتے ہیں اس پہ ہماری توجہ مرکوز رہے گی ہم ان باتوں کی نشاندی ہی کریں گے جن باتوں کی جانب شاید ہمارے عربہ حل و عقد کی توجہ آج تک نہیں گئی یا اگر گئی بھی ہو تو ان کی منصوبہ بندی اتنی کمزور رہی کہ آج تک ریاست جمہور کشمیر جو اب مرکز کا زیر انتظام علاقہ ہے کہلاتا ہے میں اب بھی بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے اب بھی ہمارے یہاں مرکزی وزارت تعلیم کی ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق اب بھی ہمارے یہاں بے شمار سکول ایسے ہیں جہاں پہ شاگرد اور اساتیزہ کا جو تناسب ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہے ایسے بھی ہمارے پاس بے شمار سرکاری سکول ہیں جہاں پہ آج بھی اس سکول کے پاس اپنی کوئی امارت اپنے کلاس رومز نہیں ہیں آج بھی ایسے گاؤں دہات میں سکول ہیں جو ٹین کے شڑوں میں پائے جاتے ہیں آج بھی ہمارے یہاں ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ اساتیزہ کی تعداد شاگردوں سے زیادہ اور ایسے بھی سکول ہیں جہاں شاگرد تو بہت زیادہ ہیں لیکن اساتیزہ ایک یا دو ناظرین ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات پر گور کریں کہ ہمارے نظام تعلیم میں کہاں پہ کون سی کھانی ہے کون سی کمزوری رہی ہے آج کی اس ڈیویٹ میں آج کی اس بات میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کشمیر سمیت پورے ملک میں جو نظام تعلیم رائش تھا دوہزار بیس تک کیونکہ دوہزار بیس میں نہیں قومی تعلیمی پالسی کا اعلان کیا گیا ہے جس میں عمل درامت ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انیس سو سنتالیس میں ملک کی آزادی کے بیعت سے دوہزار بیس تک ایک ایسا نظام تعلیم یہاں رائش رہا جس نے پورے ملک میں بیروزگاروں کی اتنی بڑی فوج پیدا کر دی ایسی فوج بنا دی کہ اتنی زیادہ سرکاریں آنے کے باوجود بھی نہ تو مرکز اور نہ ہی ریاستی سرکاروں کی جانب سے ایسی کوئی پالسی اختیار کی گئی کہ بیروزگاری کے مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم میں کون سی کامی ہے کون سی کمزوری ہے جو میری نظر میں سب سے بڑی کمزوری سب سے بڑی کامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیزکس کمیسٹری پڑھاتے ہیں ہم اردو انگریزی جو ہماری زبانیں ہندی پڑھاتے ہیں یا علاقائی زبانیں کرنڈ ملیہ علم جو بھی ہو وہ ہم کلاس رومز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اول سے پڑھاتے ہیں پریوری سے پڑھاتے ہیں اس کے بعد یہ پوری دسمی جماعت تک یہی ایک نظام رہتا ہے کہ بچوں کو پانچ یا چھے کتابیں پڑھنی ہیں چھے مزامین پڑھنے ہیں ان کے ارد گرد ہی ان بچوں کی ہم پرورش کرتے ہیں یا ان بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ بچوں کی صحیح ذہن سازی ہونی چاہیے تھی جہاں پہ بچوں کی صحیح تربیت سازی ہونی چاہیے جہاں پہ بچوں کی صحیح صلاحیت سازی ہونی چاہیے تھی جو آج تک نظر نہیں آئی دسویں جماعت کے بعد والدین کی جو مرضی یا منشاہ بولیے وہ اپنے بچوں پر ٹھوز دیتے ہیں اور بچوں کو وہی کرنا پڑتا ہے جو والدین چاہتے ہیں والدین چاہے تو بچوں کو بولتے ہیں کہ ڈاکٹر بنیے انجینئر بنیے یا کچھ اور بنیے لیکن آج تک بچوں کی مرضی بچوں کی اہلیت بچوں کی صلاحیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ناظرین میرے مطابق یا میری نظر میں جو مجھے سمجھایا ہمارے نظام تعلیم میں سب سے بڑی اگر کوئی کمی کوئی خامی رہی ہے وہ ہے کہ ووکیشل ایڈوکیشن ووکیشل ایڈوکیشن پر اس لئے میری زیادہ توجہ مرکوز ہے کیونکہ جب ہمارے بچے ہمارے نوجوان اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں کوئی گریجویشن کرتا ہے کوئی پوس گریجویشن کرتا ہے کوئی امفل کرتا ہے یا کوئی پی ایڈی کے ڈگری لے کر نکلتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کی بیروزگاری کے چکر شروع ہو جاتے ہیں اگر بیس یا دس یا پندرہ سالوں کی دورانی تعلیم کے دوران ان بچوں ان نوجوانوں کی کوئی صلاحیت سے اسازی کی گئی ہوتی ان کو ووکیشل تعلیم دی گئی ہوتی کسی ہنر کی کوئی ان کو تعلیم دی گئی ہوتی کوئی ہنر ان کو سکھایا گیا ہوتا تو ممکن تھا جب یہ اپنی تعلیم سے فارق ہوتے تو جب تک ان کو کوئی مستقل روزگار نہیں ملتا چاہے وہ سرکاری ملازمت ہی کیوں نہ ہو تب تک یہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہ سکتے تھے اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو سکتے تھے تو میری یہاں پہ گزارش ہے جو ہمارے عرباب حلو عقد ہے خصوصی طور پر جو نظام تعلیم کی پالسی مرتب کرنے والے ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جہاں فیزکس کمیسٹری پڑھاتے ہو آپ جہاں انگریزی اردو ہندی ملیالم کنڈ پڑھاتے ہو آپ جہاں پہ سوکس پڑھاتے ہو آپ جہاں پہ پولیٹیکل سینس پڑھاتے ہو آپ جہاں پہ دوسرے مضامین پڑھاتے ہو حساب ریاضی کا مضامین پڑھاتے ہو تو بچوں اور نوجوانوں جو نئی پور ان پہ رحم کریں